اسلام علیکم میوورز ویلکم ٹو مائی چینل بھنٹ ٹی وی میں ہوں ملے خواہ ریاد اور جیسے کہ آج ہمارا سیگمٹ ہے انفرمیٹیو تو انفرمیٹیو میں میں آپ لوگ کے لیے ایک چیز یہ لے کر رہا ہوں تھمبلن پڑھ کے آپ لوگوں کو اندازہ ہوگا ہوگا کیا چیز ہے سو میوورز آپ اپنے موبائل سے ایک اچھا تھمبلن کیسے بنا سکتے ہیں تھمبلن کا کیا سائز ہونا چاہیے اور تھمبلن کی بیسک سائٹنگز جو آپ کو بتانے جا رہا ہوں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں جیسے کہ میرا اپنا پرسنل ایکسپیرینس ہے میں اپنے چینل کے لیے تھمبلن خود بناتا ہوں اس ایپ کا نام ہے پیک آٹ پیک آٹ کی مدد سے آپ اچھا سا تھمبلن بنا سکتے ہیں اگر ابھی تک آپ نے میری ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو لائک کرنے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کرنے اور کمنٹ کرنا مد بھولیے گا تو ٹائم کو ویس نہ کرتے ہوئے چلتے ہیں سیدھا موبائل کی سکرین کے اوپر آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ پیک آٹ ایپ ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد آپ لوگ اس کی بیسک سائٹنگز کیسے کریں گے کون سے سائز کے اوپر آپ کا تھمبلن بنایا جائے گا اور کیسے آپ پروفیشنل اور اچھا تھمبلن اپنے موبائل سے بنا سکتے ہیں سو ویورز چلتے ہیں موبائل کی سکرین کے اوپر سو ویورز اس وقت ہم موبائل کی سکرین کے اوپر آ چکے ہیں موبائل کی سکرین کے اوپر آنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے فائنلی کرنا کیا ہے آپ نے پلے سٹور کو اپنے سیل فون پر اوپن کر لینا ہے open کرنے کے بعد اس کے اوپر pick art کے نام سے آپ نے ایسے لکھنا ہے pick art کے نام سے لکھنے کے بعد آپ کے پاس ایسی اس طرح کا logo show ہوگا تو اس طرح logo show ہونے کے بعد میرے پاس پہلے سے download ہے تو میں اس کو open کر لیتا ہوں آپ لوگ download کریں گے اور پھر open کریں گے ظاہر سی بات ہے تو میں اس کو open کر لیتا ہوں so viewers یہ ہے اس طرح آپ کے پاس open ہو جائے گا تو open ہونے کے بعد آپ نے pick canvas پہ click کرنا ہے پیک کینویس پہ کلک کرنے کے بعد آپ کے پاس کچھ ایسے سائزی شو ہوگے تو اس میں آپ کے پاس تھم نل کا سائز awayль نہیں ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ کسٹم پہ کلک کردینا ہے کسٹم پہ کلک کرنے کے بعد تھم نل کا سائز جو پروپر سائز ہوتا ہے وہ ہوتا ہے بارہ اسی بائے سات سو بیس یہ پروپر سائز ہے تھم لین کا اس پہ پورا فٹ بیٹھتا ہے تھم لین تو آپ نے بارہ اسی بائے سات سو بیس اس کے اوپر فیگر پٹ کر دینی ہے تو اس کو ہم اوکے کرتے ہیں اوکے کرنے کے بعد میں اس وائٹ پہ اوکے کر کے اس ایرو کو کلک کرتا ہوں ایرو کو کلک کرنے کے بعد آپ دوبارہ سے ایرو کو کلک کریں گے ایڈٹ ایمیج کے اوپر آپ جائیں گے ایڈٹ ایمیج کے اوپر جانے کے بعد آپ لوگ کے پاس ایسا پیج اوپن ہو جائے گا تو ایسا پیج اوپن ہونے کے بعد آپ سب سے پہلے ایڈ فوٹو میں جائیں گے اب جیسے کہ جو ویڈیو میں آپ لوگوں کے لئے بنا رہا ہوں اسی کے لئے میں تھملن بناتا ہوں تو آپ بھی دیکھیں کہ اس کے لئے میں تھملن کیسے بناتا ہوں تو میں نے یہ والی اپنی ایک پک اٹھائی پک اٹھانے کے بعد میں نے اس کو تھوڑا سا کروپ کر لیا میں تھوڑا سا اس کو اور کروپ کر لیتا ہوں تو میں نے اس کو تھوڑا سا اور کروپ کر لیا کروپ کرنے کے بعد میں نے اس کو اوکے کیا اس کو اوکے کرنے کے بعد اب میں ویورز دوبارہ سے ایڈ فوٹو میں گیا آپ نے ایک چیز کا خیال کرنا ہے کہ آپ اپنے موبائل میں کچھ ایسے کلرز ڈاؤنلوڈ کر لیں گے جیسے کہ میں نے کیے میں تو میں نے کلرز ڈاؤنلوڈ کی ہیں تو میں اس میں بلیک کلر اٹھاتا ہوں بلیک کلر اٹھانے کے بعد میں نے اس کو بھی تھوڑا سا کروپ کر لیا کہ جتنا ہمیں چاہیے اتنا بلیک کلر ہمیں مل سکے تو میں نے ویورز اس کو کروپ کیا کروپ کرنے کے بعد اس کو اس کے اوپر ایڈجیسٹ کروں گا تو ویورز میں نے اس کو اس کے اوپر ایڈجیسٹ کر لیا ایڈجیسٹ کرنے کے بعد اب میں ٹیکسٹ میں آیا اب ٹیکسٹ میں ہم لوگ جائیں گے تو میں اس پہ لکھتا ہوں تھامنل بنانا سیکھیں تو اب میں ویورز اس کو کلک کر دیتا ہوں اور اس کو بلیک کے اوپر لے آتا ہوں اب میں اس کا اگر آپ اس کا جو ہے فونٹ چینج کرنا چاہتے ہیں تو فونٹ بھی چینج کر سکتے ہیں مجھے فونٹ اس وقت یہی سمجھ آ رہا ہے تو میں نے اس کو یہی کر دیا اب اس کے کلر میں میں اس میں پرپل کر دیتا ہوں پرپل کے بعد اس میں سٹروک ڈالتا ہوں ویورز وائٹ کلر کا تو اس میں میں نے وائٹ کلر کا سٹروک ڈالا تو میں نے اس کو ایسے سیٹ کر دیا اس کے اوپر تو اس کے بعد میں نے رائٹ کلک کر دیا اس کے اوپر رائٹ کلک کرنے کے بعد پھر سے ویورز میں آ گیا ایڈ فوٹو میں اب ایڈ فوٹو میں پھر سے مجھے کلر کی جو ہے ضرورت پڑ گئی تو میں نے اس میں پھر سے کلر شیڈ دیکھا مجھے اس وقتبلو سمجھ آ رہا ہے تو میں نے اس میںبلو شیڈ لے لیا اب میں نے اس کو دوبارہ سے کرب کیا جیسے سیمıyorum جیسے میں نے پیچھے کرب کیا تھا اسی طرح میں نے دوبارہ سے اس کو کر لیا کرنے کے بعد دوبارہ سے اس کو اس پہ سٹ کر دیا سیٹ کرنے کے بعد میں نے اس کو دوبارہ سے رائٹ کلک کیا اب میں اس میں دوبارہ سے ٹیکس پہ گیا ٹیکس پہ جانے کے بعد میں نے لکھا اپنے موبائل فون سی سو ویورس اسی طرح میں نے اس کو بھی اس پہ سیٹ کیا اب اس میں بھی میں کلر ایڈ کر دیتا ہوں سے ہوایی کلر ایڈ کر دیتا ہوں اور اس پہ سٹروک کر دیتا ہوں میں اس کے وورز میں نے crop کیا یہ تھوڑا سا کم crop ہو گیا تو اس کو تھوڑا سا اور زیادہ crop کروں گا اس کو میں نے اور زیادہ crop کیا crop کرنے کے بعد میں نے اس کے اوپر set کر دیا set کرنے کے بعد میں نے اس کو right click کیا right click کے بعد میں نے اس میں دوبارہ سے text لکھا youtube کے لیے تو اس کو میں نے دوبارہ سے اس میں color select کیا اب میں اس میں color blue کر دوں گا اور اس کا stroke کروں گا white color کا stroke کر دوں گا تو ویورز اس کو بھی میں ایسے ہی اسی کے اوپر set کر لوں گا اور اس کی سکرین کو پورا کر دوں گا تو ویورز آپ دیکھ سکتے ہیں میرا thumbnail اس وقت complete ہو گیا لیکن آپ آرام سے اور تسلی سے بنائیے گا تو آپ کے پاس اس سے بھی اور اچھا thumbnail تیار ہوگا تو میں نے اس کا thumbnail ok کر دیا اب اس میں اگر اور بھی بہت سارے functions ہیں آپ اس میں کوئی sticker add کرنا چاہتے ہیں تو sticker add کر سکتے ہیں آپ کسی تصویر کے اوپر thumbnail بنانا چاہتے ہیں تصویر کے اوپر بھی بنا سکتے ہیں اس میں fx بھی ڈال سکتے ہیں کچھ tools کا آپ استعمال کر سکتے ہیں جیسے کہ اس میں tools ہیں آپ اس کی مدد سے اور اچھا مزید thumbnail بنا سکتے ہیں اب میں اس فائل کو اس thumbnail کو اپنے پاس جو ہے وہ export کر لوں گا so you are اس طرح کا پیج اوپن ہو جائے گا تو اس طرح کے پیج اوپن ہونے میں میں اس کو بیٹھ کر کے download کر لوں گا so you are see آپ کے پاس download ہو جائے گا download ہونے کے بعد میں اس کو whatsapp سے اپنے ہی number پر share کر لوں گا تو اگر آپ نے ابھی تک میری ویڈیو کو like نہیں کیا تو kindly میری ویڈیو کو like کر لیں subscribe نہیں کیا تو subscribe کر لیں bell notification کو on کر لیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیوز آپ لوگ تک پہنچ سکیں اور اگر اسی طرح کی کچھ اور informative youtube کے حوالے سے اور information کے حوالے سے کوئی اگر آپ کو بات پوچھنی ہو مجھ سے تو kindly آپ میری email پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں اور یہ thumbnail آپ proper size پہ youtube کے لیے اس سے بھی اچھا بنا سکتے ہیں pick art کی مدد سے آپ اپنے cell phone سے اچھا thumbnail بنا سکتے ہیں تو ملتے ہیں next ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ